بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیر آج ہم بات کریں کہ پاکستان میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجان سے متعلق آج کل پاکستان میں دنیا بھر کی طرح طلاق کرش و انتہائی حد تک پڑھ گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق سال میں طلاق کے تقریباً تین لاکھ کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ ماضی میں ان کی تعداد انتہائی کم ہوا کرتی تھی اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں کیا ہم شادی کے بعد گھر کو بسانی کی کوشش نہیں کرتے اگر اس بات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کی زیادہ تروجہ سسرال والوں کا لڑکی کو دل سے قبول نہ کرنا ہے اس میں زیادہ تعداد پسند کی شادیاں کرنے والے جوڑوں کی ہے ایک دوسری بات جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مرد شادی سے پہلے وہ اپنے ماں بابا اور اپنے بین بائی کا خیال بالکل نہیں رکھتے مگر شادی کے بعد اچانک ان میں اپنے خاندان کے لیے اتنی محبت جاگ اٹھتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے کہنے پر طلاق تک دے دیتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی گھنٹوں باتیں کر کے ایک دوسرے سے بہت سی امیدیں بان لیتی ہیں جو بعد میں پوری نہیں کر پاتے اور بعد لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے سے طلاق تک یہاں پر جتنا قصور مردوں کا ہے جو عورت کو گھر میں لاکر اپنے گھر والوں کی خدمت پر لگا دیتی ہیں تو اتنا ہی قصور عورتوں کا بھی ہے کیونکہ آج کا زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لڑکیاں اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھنے لگتی ہیں اور ذرہ سی روک ٹوک کو اپنی توہین سمجھتی ہیں سبر اور برداشت کی کمی کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بات ان کو برداشت نہیں ہوتی اور وہ غصے سے کام لیتی ہیں یہاں پر ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں ہم رشتوں سے زیادہ پورا سائش دلگی کو فوقیت دیتی ہیں اور ایک اور طلاق کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہ والدین کم عمری میں کسی ایسے شخص سے لڑکی کی شادی کر دیتی جو عمر میں لڑکی سے کافی بڑا ہوتا ہے اور لڑکی اس کو دل سے قبول نہیں کر باتی اور اس کے علاوہ رئی سے ایک اثر سوشل میڈیا نے نکال دی جہاں شادی شدہ مرد و خواتین ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پھر بات پسند سے شادی تک پہنچ جاتی ہے پھر دوسری شادی کے خوش مند ہو کر طلاق لے لی جاتی ہے اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خواتین زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی مگر بڑے بڑے خاندانوں کو جوڑ کر رکھتی تھی ان کا مقصد گھر بسانا ہوتا تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم نہ تھی مگر شعور تھا مگر آج ہم تعلیم یافتہ تو ہوتے جا رہے ہیں لیکن گھر نہیں بسا پا رہے ہیں کیا ہم تعلیم کے زیور سے عراستہ ہو کر شعور سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیا ہم اتنے آزاد خیال ہو گئے ہیں کہ شادی جیسے خوبصورت بند ان کو قید سمجھنے لگئے ہیں کیا معاشرے میں اس سے بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیر مزید ویڈیوز تازہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیلئے ہمارا چینل اور وزیٹ کیلئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام